بلکل آؤٹ ہونے کے بعد یہاں پہ حوشی سے سب نیچے کر کے بیٹھیں تیمور مرزا میں جب ہی باقی ہے ہزار اکیس کا آخری دن اور گجرانوالا کے دو پہلوان ساتھ کا باد میں ٹکرائیں گے ایک طرف ہے گبر سنگ زیبی بٹ دوسری طرف ہے تیمور مرزا مضمل کامو کی زیبی بٹ کا ساتھ دیں گے ناصر پتھان تیمور مرزا کا ساتھ دیں گے چھوٹی سی بچی آئیے کھیلنے اس کو کھلا رہے ہیں جی کہتے ہیں بعد میں بیٹنگ رہے ہیں پہلے آپ مجھے بولنگ کرو سنگ زیبی بولر کو ہاوی نہیں ہونے دیتا یہ جی شہزادہ پلے آ رہے تیمور مرزا جی بی بٹ سمجھا کے جا رہے ہیں سردار حسنین کو حسنین کی پاس آ کر سمجھا رہے ہیں اور کھول کی شہٹ کیا ہے یار آورسٹینڈنگ فلک شہٹ ناصر پتھان کی جانب سے تیمور مرزا کے اگینس تو پلان کر سکتے ہو لیکن اس کو کون رکے گا اس پتھان کو کون رکے گا دوسری بانڈری سردار حسنین کو پہلے اور میں ناصر پتھان ایک اور بہترین شہٹ سیم لائن اور لینٹھ اور سیم شہٹ ایک اور بہترین شہٹ ناصر پتھان کے پلے سے پانچ بول پر سترہ رمز ایک ہزار روپے بھی پکڑ لو جی دو چھکے لگا ہے تو ایک ہزار روپے بھی پکڑ لو دو چھکے لگا چکے ہیں جی سردار حسنین کو اور تیمور مرزا کی خوشی بتا رہی ہے کہ بڑا مارکہ مار لیا ایک اور تیس رن اگیس سردار حسنین کے آور سٹینڈنگ بلے بازی فصلہ بازی شہسادہ اور اب پہنچ چکے ہیں حضیبی بٹر بلکل دوسرا اور کس کو دیا جائے باچا خان کو یا پھر جلاد خان کو دوسرے اوور کا لیگل پہلا بول کریں گے شورٹ فلڈر موجود نئے جناب چار رنز ملیں گے بلکل آپ مافی نہیں ہے کسی بھی بولر کو دوسرے اوور کا ایک بول ہوا ہے اٹھائیس رنز آ چکے ہیں جی بڑا میچ ہے کراؤڈ آپ چیک کر سکتے ہیں دوسرے اوور کے نشان سے آئے پائرکراس کیج بارا اٹھونے کا خطرہ آئٹھونے کا خطرہ وہاں آدمی چندوں کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکل بانچا خان نے بدلہ لے لیا تیمور مرزا سے 28 رنز پر تیمور مرزا کو جانا ہوگا واپس سبردست بڑی کامیابی کیونکہ تیمور مرزا کا آئٹھونہ اس سیمی فائنل میں اگیس جو ٹیم ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچاتی اس کا اندازہ ہے خوشی سے آپ اس اندازہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں آؤٹ ہو سکتے ہیں آسر پٹان یہاں پہ لیکن لیکن امپائر سینیا ناٹھون ناٹھون شوٹ کیا ہے لیکن اس با بول ہوا میں ہے اور پاچھا خان نے کوئی غلطی نہیں کی ایک اور بڑا نقصان امیر مہری کو سرد میں تیسرے اوور کا کھیل جاری ہے 24 رنز فار دی لاؤسٹ آف ٹو وکٹس بلکل آن در گرانڈ اچھی سائیڈ تھی زیبی باتر لوگوں کی اور وہی کانفیڈنس بلکل لے کر چل رہے ہیں ایک بار پھر سے سب بندی کر لی گئی ہے ارفان شاہ فرام مامو کانزن آیا جی نیو آنے والے بلے باس بلکل آؤٹ ہونے کے بعد یہاں پہ خموشی سے سب نیچے کر کے بیٹھے ہیں تیمور ملتا میں جب ہی باقی ہے لیکن پریشانی نظر آ رہی ہے ارفان شاہ فرام مامو کانزن شوٹ یار کمال ٹائمنگ اور ڈاغ آؤٹ میں خوشی دیکھی جا سکتی ہے آؤٹ سٹیننگ شوٹ آتے ہی اٹیک کیا ارفان شاہ فرام مامو کانزن جہاں پہ بھی اس ٹور انزو ہے جلاد خان اپنے اور کا اسے بول کریں گے سامنے ناصر پٹھان شوٹ کیا ہے ہوئے 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 ساتھ میں اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ لو جی ناصر پٹھان نے جلاد خان کو بارہ بول ابھی رہتے ہیں اس انینگ کے اور ان بارہ بول پر کتنا سکور کر دیا فیصل آباد کی ٹیم اگینس زیبی باٹے فاہد میاں چننو چو چور کے پہلا وہ سامنے ارفان شاہ فرام مامو کانجن شوٹ یار تیز بول کرنے گئے تھے لیکن اس بار ارفان شاہ بلکل آج زبردہ سبلے بازی کر رہے ہیں کیا چھکا ماریا سوئے ہیں یار کیا زبر اشار ہے تیمور مرزا بھی مسکرہ رہے ہیں تیمور مرزا بھی دانتے رہے ہیں زیبی برد تھوڑی سی خاموش ہوئے ہیں تھوڑا سا کرنٹ کم ہوا ہے کیونکہ جس طرح ارفان شاہ مامو کانجن نے اٹائک کیا ہے باچہ خان کے اوپر اور جلحات خان کو چھکا دے مارا تھا کے نشان سے دونہ سٹارٹ کیا بول کی فل ٹاس بول ٹائم زون کیا ہے لیکن فلٹر موجود ہیں بول ہوا میں ہے پھر سے کیچ ڈراب کر دیا پھر سے کیچ ڈراب کر دیا اور دو رن مسید ملیں گے اس طرح کیچز اگر ڈراب کرو تو آپ کے لئے جتنا مشکل ہو جائے گا بلکل سیدھا کہتا جاج نہیں کر سکے بچہ خان نظر آ رہے ہیں ساٹھ رنج آ چکے ہیں چار بول ہوئے ہیں آٹھ بول کا کھل بھی باقی ہے شاٹ کیا ہے فائل نکے جانے کوئی فلٹر موجود نہیں ہے چار رنج ملیں گے دی ایک اور بونڈری کے بعد گبر سنگھ مزمل کامو کی فاہد میاں چننو اور اکمل کمالو تاوے امپائر کراس کیا بول کی شوٹ سابردس ٹائم کیا ہے یہاں بے آؤٹسٹینڈنگ شاٹ تیمور مرزا بھی داد دے رہے ہیں جناب پوری ٹیم بلکہ پورا گراؤنڈ داد دے رہے ہیں پورا گراؤنڈ یہ دیکھیں خوشی چیک کریں خوشی چیک کریں آؤٹسٹینڈنگ تیمور آ رہے ہیں سمجھانے کے لئے پاس سنو پاس سنو ٹوٹل رنز کی تعداد ہو چکی ہے سیونٹی ون تیمور ٹو ناصر یہ چھیں بول پر اگر رنز لگتے ہیں لیں جناب لیں جناب دیکھیں ناصر پتھان کو کیسی داد دے رہے ہیں تیمور مرزا اپنے باؤنے کی نشان سے دبل رنز ہوں گے شوٹ لیکن سیدھا فلک مشیر کے ہاتھ میں کمال بیٹنگ ناصر پتھان کی جانت سے سیونٹی فائنگ آلیڈی ہو چکا ہے شوٹ تیمور نیاسی بلکل ماچ نیڈیڈ باؤنڈری یہاں پہ ڈاگ آؤٹ چیک کریں چکہ بھی ڈاگ آؤٹ کے اوپر سے گیا ایٹی فور رنز کا ٹرگٹ ہے پانچ اوورز میں فائٹنگ ٹوٹل ہے لیں جناب دو بڑے بلے باس آگئے ہیں فہد میاں چننو اینڈ زیبی بٹ فرام گجرہ والا ایٹی فور رنز کا حضاف ہے پانچ اوورز میں اور زیبی بٹ یہاں پہ تیمور مرزا کو چھیڑ بھی رہے ہیں اور ایسا موقع زیبی بٹ نہیں چھوڑتے کیا کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا ہے نو بول تھا اور پہلا بول ایسا ملے تو زیبی تو نہیں چھوڑنے والا زیبی تو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا تیمور مرزا آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو اور نو بول کر رہے ہیں جی پھر دوبرا جی پورا ہو جانا جی اللہ دے اپن دے آہاں ہو شیچ رہا ہے آہاں حوصلہ کر دھلے بول کر رہے ہیں آہاں سعید بھائی دی اور آقا ہے کیجاب سکار رونا بانچا اللہ بانچا شاہد 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 چھوڑ شاہد 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 جب شاہد شاہد خرور deinen مرزا یہاں پہ پریشان نظر آ رہے ہیں ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر